بہت سارے لوگوں کا کنسرن یہی رہتا ہے کہ ایر کامرس کیا ہے اور ایمازون اور شوپی فائر کرنے کے بعد ان کا کیا سکوپ ہو سکتا ہے یا اس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں یا ان دونوں میں فرق کیا ہے آج کال انٹرنیٹ کے اوپر کافی زیادہ دیویٹ ہے لوگوں میں کہ بھائی ایمازون کا کورس کرو یا شوپی فائر کا کورس کرو لیکن ایکچول ان دونوں میں ایک دیفرنس ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا رہا میرا نام احتشام رضا ہے میں سی ای او اف ایوال کامرس ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمازون اور شوپی فائر کا سکوپ کیا ہے اور آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے کیا ان دونوں کا اپس میں کمپیر کیا جا سکتا ہے ان دونوں کا اپس میں کوئی کمپٹیشن ہے یا آپ لوگوں کا بہتر سکوپ کس میں ہو سکتا ہے چاہے وہ ایمازون ہے یا شوپی فائر ہے لوگوں کا کوششن ہی ہوتا ہے کہ ایر کامرس ہے کیا کیا ہے یہ روکک سائنس ہے کیا یہ چیز ہے ایر کامرس کوئی روکک سائنس نہیں ہے اس کی میں سب سے سیمپل اگر آپ کو ایک زیمپل دیتا ہے سیمپل جو چیز ہے وہ بتاتا ہوں جیسے کہ آپ فیزیکلی کاربار کرتے ہو فیزیکلی بزنس کرتے ہو کپڑے کا کر لیا کلوتھنگ کا ہو گیا آپ کا میڈیکل کا ہو گیا یا آپ کا فوڈ کا ہو گیا کسی بھی طرح آپ کا بزنس ہو گیا آپ اس بزنس کو کنورٹ کر کے اون لائن لے چاہے پاکستان میں دراز کے اوپر سیلنگ پر چیزنگ کر لو یا اپنی ویپ سائٹ لانچ کر لو یا فیس بک انسکرام پر اپنا پیج پر آکر لوگوں کو اپنے سرویسز دے ہو یا کوئی بھی پرکٹ اپنی بیش لو تو یہ ای کامرس کے قصہ ہو جاتا ہے یہ ای کامرس میں آڈت ہے ای کامرس پر لوگوں نے اس قدر جو ہے اس کو بند کر دیا کہ شاید ای کامرس کچھ الگ ہے اور امازون یہ وہ سب چیزیں یہ الگ ہے اس کا اگرام پیج بنا کے سیلنگ پر چیزنگ کا کام یا اپنی ویب سیک گنا کے سیلنگ پر چیزنگ کا کام اگر آپ کرتے ہو تو یہ ای کامرس کا ایک حصہ ہے آپ نے ایک ویب سیک بنا رہی ہے اور آپ اپنی چیزوں کو یا اپنی پروڈکس کو اونلین سیل کر رہے اور آپ کو کہ آپ ایک کامرس نہیں کر رہے تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح ایک کامرس کا بات ہی ہے کیونکہ اونلین سیلنگ پر چیزوں کو ایک کامرس ہی کہا جاتا ہے اب پاکستان میں اس چیز کا کیاک سکوپ ہے ایز آل اوف یو نو کہ فیزیکل بزنس کی کوئی سیچویشن نہیں ہے آپ کسی بھی مارکٹ میں بیٹھے ہو کسی بھی لوکل مارکٹ میں بیٹھے ہو آپ کی ایک کامرس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکس چاہے کچھ بھی ہے آپ اس کو آل اوفر دی پاکستان بیش سکتے ہو ایون دو کہ آل اوفر دی گلوپ بیش سکتے ہو آل اوفر دی برڈ بیش سکتے ہو کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ ہے آپ کچھ منفیکشر کرتے ہو آپ ہول سیلر ہو آپ رکیلر ہو آپ آنلین اپنی پروڈکٹ کو لاہور میں بیٹھ کے کراچی میں بیش سکتی ہو لاہور میں بیٹھ کے یو ایس سی اے نیو یورک میں بیش سکتی ہو لاہور میں بیٹھ کے اسٹریلیا میں بیش سکتی ہو یہ کامرس آپ کو یہ سب اپرچنیٹیز پر وائل کرتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ ایمازون کیا ہے یا شوپی فائر کیا ہے اور ان دونوں میں ایکچوئی گفرنس کیا ہے کیا ان دونوں کو جو ہے آپ کسی طرح ایڈکیلائز کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو ان لائن کنورٹ کرنے کیلئے یا ان لائن سیلنگ پر چینجن کے کام کیلئے یا ان لائن گھر سے بیٹھ کے پیسے کمانے کیلئے سب سے پہلی جو آتا ہے ہمارے پاس ایمازون آ جاتا ہے ایمازون کیا ہے ایمازون کے اوپر آپ یا میں اندویجولی یا اپنی کمپنی کے گیلز کو ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے ایک جو ہے ایک 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 بنا سکتے ہیں انفورشنیلی الی ایکلی ایمازون پاکستان میں oraz 꿈 نہیں کرتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایمازون کا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ایمازون پاکستان میں ona opaque نہیں کرتا اس سے مطلب میرا یہ تھا کہ ایمازون officially پاکستان میں اپنی products کو sell نہیں کر سکتا ایمازون ابھی recently دبائی میں آیا ہے ایمازون سعودیا میں آیا ہے وہاں پہ ایمازون نے اپنے ویر آسس سیٹ اپ کیا ہے ایمازون وہاں پہ locally کام کر رہا ہے locally operate کر رہا ہے لوکلیز اپنے گلیپلیز بھی دیر ہے سعودیہ اور دبائی کے لوگوں کو اسی طرح ایمازون یو ایسے کینڈا یوکے اور اسکلیہ میں کافی دیر سے ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے ممالک میں ہے لیکن ہمارے پاس یہ پچنکی ہے کہ ہمیں پاکستان میں بے آگے کہ ایمازون کا اکاؤنٹ بنا کے پاکستانی کے کیل کے اوپر یو ایسے میں بیش سکتے ہیں کینڈا میں بیش سکتے ہیں یوکے میں بیش سکتے ہیں لیکن ہم پاکستانی کے کیل کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے پاکستان میں نہیں بیش سکتے یہ ہمارے پاس ایک بیک لو آ جاتا ہے اپنی پاکستانی کے کیل کو یوز کر دے گا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ یو ایسے کے اکاؤنٹ بنا کے بیش سکتے ہیں پاکستان میں لوکل سیلنگ کر لو اس سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اگر آپ لوگ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر کے نیشنل لیول تک لے کے جانا چاہتے ہو تو آپ ایمازون کو چیوز کر سکتے ہو ایمازون پر کام کر سکتے ہو اب آپ لوگوں نے ایمازون پر کام کرنا سیکھ لیا ایمازون کا جو ہے وہ کورس کر لیا اب اس کے بعد کیا بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس دو اپرچنریٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس دو راستے ہیں جن کو کر کے آپ اپنا بزنس سیکٹ اپ کر سکتے ہو یا اپنی فری لانسنگ کی سرویسز سیکٹ اپ کر سکتے ہو نمبر ون یہ آتا ہے کہ بھئی آپ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس ستنی کے پیس کی ہے کہ آپ امازون کے پیسے انویسٹ کر لو پچاس ہزار لاکھ یا وٹ ایور is the figure کہ جو بھی امونٹ ہے آپ کے پاس آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہو آپ انویسٹ کر کے پیسے کماؤ سکتے ہو یہ ایک آپ کے پاس اوپشن ہے اور اوپشن نمبر ٹو میں آ جاتا ہے کہ آپ سرویسز دے کے پیسے کماؤ مینز کہ آپ کو سرویس آتی ہے آپ کو آتا ہے امازون کا کام آپ ایسے لوگ جو کہ یو ایسے میں بیکٹے ہوئے ہیں یا ایسے لوگ جو کہ کینیڈا میں بیکٹے ہوئے ہیں ان پر امازون کے سرویسیز دے کے پیسہ گما سکتی ہو آپ سرویسیز کے اوپر اپنا بزنس سیکٹ اپ کر سکتے ہو آپ سرویسیز کے اوپر اپنا نام بنا سکتے ہو اگین ایک سا ٹائم کیکنگ پروسیس جیسے ہماری فیزیکل بزنس میں ایک ٹائم لگتا ہے ویاسے اسی میں بھی ٹائم لگتا ہے آپ کو اسٹیبلش ہونے میں کام کرنے میں اور کچھ ارچیو کرنے میں لیکن اس میں تھوڑا سا ایزی نس ہی آ جاتی ہے تھوڑا سا ایجی پوائنٹ آپ لوگوں کے پاس ہی آ جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا فیزیکل بزنس کے کمپیلزن میں لارج آڈینس کو تارگٹ کر رہی ہوتے ہیں لارج نمبر آف بائرز کو تارگٹ کر رہی ہوتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ بکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایمازون کیا ہے اور یہ ورک کیسے کرتا ہے اب اس میں تھوڑا سی بھی بتا دیتا ہوں کہ ایمازون کے اوپر آپ جو بھی پروڈکٹ بیشتی ہونا لیکس پورس کے میں جو ہے نا میں یہ ایرپورڈ بیشتا ہوں ایمازون کے اوپر تو مجھے جو ہے نا اس کی کوئی ایڈ چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں کیا کرتا ہوں کہ ماں آگیا سپلائی کے اوپر کام کرتا ہوں میں کہ ماں آگیا سپلائی کو دیکھتا ہوں کس کی زیادہ کی ماں گیا کس کی کم کی ماں گیا اور اس پرکٹ کو بیشنا شروع کر دیتا ہوں اس ایرپورڈ کو میں ایمازون پر لسٹ کرتا ہوں جس کے اوپر آڈس جو ہے نا آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ایمازون کا کام ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں شوپی فائی میں کہ شوپی فائی پر کام کیسے ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے لئے شوپی فائی ایزی رہے گا یا ایمازون ایزی رہے گا آپ اس کا ایک دی اینڈ آف دس ویڈیو یہ کیسے ہوتا کر سکیں گے اب شوپی فائی کیا ہے شوپی فائی بسیکلی آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک ویب سائٹ پروائیڈ کرنے کا جو ہے نا کام کرتا ہے کہہ لیں کہ آپ ایک طرح سے ایک ویب سائٹ پلائک فارم ہے اگر آپ مارکر سے کسی ویب گیویلپر یا کسی سوفٹر ہوسٹ سے اپنی ویب سائٹ بناتے ہو جس کی نوربلی دو طرح کے ٹائک ہوتی ہیں ایک سٹیکٹک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ڈینیمک سٹیکٹک ویب سائٹ بلکل سیمپل ہوتی ہے اب اس کو بناتے ہو تقریباً اس کو بنانے میں ویڈیو ہے نا آپ کا ڈیس سے تیسہ ہزار کا ایکسپینس آ جاتا ہے اور دوسرے طرف ہمارے پاس آ جاتی ہے ویب سائٹ ڈینیمک جس کو اپر بنانے میں تقریباً ساکھ سے ستر ہزار کا خرچہ آ جاتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کس لیبل کی اور کس لینگویج میں ویب سائٹ بنا رہے ہو اگین ایکسا کورس بھی پر سہس اور ہر کوئیس کو فوق نہیں کر سکتا شوپی فائی یہاں پہ کیا کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے ایک اپرسنٹی لے کے آتا ہے کہ آپ جو ہے نا بڑی سستوں میں جو ہے نا ویب سائٹ کو بنا سکتے ہو پاکستان میں بیٹ کی اور پاکستان میں لوکل سیلنگ کر سکتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو بناتے ہو آپ کو کافی سارے آپشنز شوپی فائی دے دیتا ہے drag and drop پہ آپ کو کوڈنگ کی نولیج آنا ضروری نہیں ہے شوپی فائی کو پر کام کرنے کے لیے اگر آپ شوپی فائی پر ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہو یا شوپی فائی کو پر اپنا store launch کرنا چاہ رہے ہو آپ کو اپنا کوڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کوڈنگ نہیں آنے چاہیے یا آپ ایک پروگرامر ہو تب بھی آپ اس کے پر کام نہیں کر سکتے اب نورملی جو ہے اگر آپ ایک سیمپل بندی ہو جس کو drag and drop آتا ہے تو وہ شوپی فائی کے اوپر اپنا store launch کر سکتا ہے اگر بگیننگ لیول سے start کرو گے تو آپ ایکسپرٹیز کے طرف بھی موف کر سکتے ہو اب شوپی فائی کے اوپر ہم نے اپنا store launch کر لیا ہم نے اپنی ویب سائٹ بنا لی اور یہ سب چیزیں کر لی اس کے بعد ہم نے سائٹ کیا کہ بھئی ہم یہ ائرپورٹ بیچیں گے اب اس ائرپورٹ کو بیچنے کے multiple ways ہیں جیسے کہ میمازون پہ بیچا ہے تو بھئی ہم نے جینا آٹم آگرز جینا آٹومیٹکلی آ رہے ہیں شوپی فائی کے اس کے کمپیرزن میں ڈیو ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جہنے ایک ویب سائٹ ہے اور ایک ویب سائٹ چاہیے آپ اس کو دس لاکھ کا بنا لو وہ صرف ایک گمنام ویب سائٹ یہ رہتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شوپی فائی پر اورگینک آرڈز آتی ہیں کیونکہ بیٹ ایک الگ طرح ہے اس کو ایک الگ طرح دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بعد میں بات کرتے ہیں کہ کیا شوپی فائی کے اوپر ایک اورگینک آرڈز آ سکتے ہیں یا اورگینک آپ آرڈز جنریٹ کر سکتی ہو تو اس کا آنسر ہے آپ کو تھوڑے دیر کے بعد دیتا ہوں فیلحال ہم چلتے ہیں اس چیز کے اوپر اپنے شوپی فائی کے سٹور پر لگا دیا تو وہ میری مرضی ہے لیکن جب تک اس کو میں ایڈوٹائز نہ کروں لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے جب تک اس کو میں ایڈوٹائز نہ کروں لوگ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا بیچ رہا ہوں یہ میری ویب سیک پر کیا بک رہا ہے تو لہٰذا اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو یا میں کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ایک ایک چلاتے ہیں فیس بک ایک ٹوک کے اوپر اور اپنا گوگل کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ ایک چلاتے ہو انکلوڈنگ می ایس ویل کیکہ میں سپیسیفکل آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا تو ہم سب بھی ان پلیک فارم کے اوپر ایک چلاتے ہیں ہمارا موقع کیا ہوتا ہے کہ آورینس کو جو ہے نا یا ٹرافک کو جو ہے نا اپنی ایک چلاتے کر کے اپنے سپیسیفک ایک سے اپنی ویب سیٹ کو پر لے کے آنا تاکہ ان آورینس میں سے یا ان لوگوں میں سے یا اس گرافک میں سے ہمارے آورڈرز آ سکیں ہم اس کو جو ہے نا اگرٹائز کریں گے سوشل میڈیا پر اور وہاں پر لوگ اس کو دیکھیں گے جس کسی کو سمجھ آیا ہے وہ ہماری ویب سیٹ پر آکے بزرک کرے گا اور اگر کسی کو پرائس سمجھ آتی ہے اس کی فیچر سمجھ آتی ہے تو وہ ہمیں آکے آورڈرز دے جاتا ہے تو شوپی فائر کا کام اس طرح ورک کرتا ہے اس میں آپ کو جو ہے نا آنا چاہیے ویسیٹر مارکٹنگ آنا چاہیے آپ کو فیسپوک کی مارکٹنگ آنا چاہیے آپ کو ٹکٹو کی مارکٹنگ آنا چاہیے آپ کو گوگل کی مارکٹنگ آنا چاہیے لیکن اگر آپ میں کسی ایک بھی مارکٹنگ میں ایکسپرٹ ہو تو آپ تب بھی اچھے لیکس جنریٹ کر سکتے ہو اچھے آگے جنریٹ کر سکتے ہو اگر آپ دو میں ایکسپرٹ تو تب تب بھی اچھے آگے جنریٹ کر سکتے ہو تو شوپی فائر کے اوپر جب بھی آپ پرکٹ پولیس کرتے ہو آپ کو آگر اس بیس کے اوپر آتے ہیں یا آپ کو آگر اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے نا ایکسز آ رہی ہے جبکہ ایمازون پیاسا نہیں ہے اب بات کر لی جائے شوپی فائر لوکل لیول پر کام کرتا ہے اور ایمازون لوکل لیول پر کام نہیں کرتا اگر آپ پاکستان پر بیٹھ کے پاکستان کی مارکت کو تارگرپ کر کے آن لین چیزیں بیشنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو جہاں نہ کر سکتے ہو برکہ ایمازون اس چیز کو آلاو نہیں کرتا تو اگر آپ ان میں سے ہیں جو کہ پاکستان میں ہی آن لین بیزنس کرنا چاہتا ہے یہ اپنی پرکٹ کو پاکستان بیشنا چاہتا ہے تو شوپی فائر کین بھی ایک اوڈ اپشن پر یو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے شوپی فائر انٹرنیشنل لیول پر یوز نہیں ہوتا آپ شوپی فائر پر یوز کرتے ہو دبائی پر سیلنگ کر سکتے ہو آپ شوپی فائر پر یوز کرتے ہو یویس سے کینڈگرہ یوکی بغیرہ بھی سیل کر سکتے ہو بٹ اگین پرسیس سیم رہے گا آپ کو آگ سلانے آنے چاہیے آپ ایڈز ہلائیں گے تو آپ کو آگر آئیں گے اب بات کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو آرگینک آرگر بھی آ سکتے ہیں یا آرگینک آرگر آنے کے بھی کوئی سچویشن ہے یا کوئی پوسیبلیٹی ہے میں آپ لوگوں کو ایک اگزیمپل ہی دیتا ہوں یا آپ لوگوں کو مثال ہی دیتا ہوں کہ جب آپ کی دکان نہیں بنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہو آپ لوگوں کو بتاتے ہو تو میں یہ پروجیکٹ بیچ رہا ہوں یا یہ میں آفر آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں اندیشلی جو ہے نا آپ ایڈیوٹائز کرتے ہو آفٹر سنگ ٹائم لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلانی دکان ہے یہ بیچتا ہے اس کے پاس یہ ملتا ہے تو جب آپ لوگوں کی آرگینس بن جاتی ہے آپ لوگوں کے کسٹمر بن جاتی ہے دن آپ لوگوں کو آرگینک آرڈر آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک الگگی ویٹ ہے یہ ایک الگ معاملات ہے لیکن آرگینک آرڈر اچیف کرنے کے لئے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کے اوپر ایڈ چلانے ہی پڑھیں گے اگر آپ ایڈ نہیں چلائیں گے تو آئیڈون ٹھنک سو کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا اس کے اوپر آرڈر آئیں گے تو ایڈ کے اوپر ایکسپرٹ ہونا اس کمپلسری اب آپ لوگوں کا یہ قویشن ہوگا کہ بھائی ہم جو ہے نا امازون کریں یا شوپیفائی کریں بھائی ان دونوں میں سے مارے لئے کون سے بہتر ہوگا تو اگر آپ لوکل لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بیٹھ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو then شوپیفائی کے اینڈ پیسٹ اوپسن فار یو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں کام کرنا اور دولرز میں کمانا تو then جی ہے آپ امازون کو چوز کر سکتی ہو بائی دیوئے شوپیفائی میں انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے اب یہ ہے اگر لوگوں کو شاید یہ لگے کہ بھائی شوپیفائی کے اوپر پیسے لگانے پڑیں گے بھائی شوپیفائی کے اوپر بھی دو ہی آپشنز ہیں اگر آپ ایک انویسٹر ہو آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پیسہ لگا کے پیسہ جنریٹیک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اس چیز کے سکل لے کے سکل کو شاپ کر کے انویسٹر ڈھونٹ کے لوکل مارکٹ میں بھی کام کر سکتے ہو اگر دونے پر ایک فارم چاہے ایمازون ہے شوپیفائی ہے آپ لوگوں کے پاس دو ہی اوپشن ہے یا تو پیسہ انویسٹ کر لو یا تو سروسیز دے کے پیسے کے مارکٹ یہ دو اوپشن آپ لوگوں کے پاس ہے میں نے آپ لوگوں کا یہ ڈاؤٹ کلیر کر دیا ہوگا بھائی شوپیفائی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ایمازون کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور میں آپ لوگوں کو اگر ہی بتا دیتا ہوں ایک آمبرس جو ہے اونلین سیلنگ پرچیزنگ کو کہتے ہیں ایمازون بیس پہ آتا ہے شوپیفائی پیس پہ آتا ہے پیس بک پارک ایک پیس پہ آتا ہے اور بھی کوئی طرح کی ویب سیک ہے جس کے پر اونلین سیلنگ پرچیزنگ کا کام ہو رہا ہو وہ ایک آمبرس کا ایک پارٹ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں لہٰذا آپ بیوکو فانا کے بیٹھنا کریں کچھ لوگ کہتے ہیں شوپیفائی is the best کچھ لوگ کہتے ہیں جو شوپیفائی کرو رہے ہیں شوپیفائی سے بہتر کچھ چیز نہیں ہے شوپیفائی کھر دو دنیا بتال جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو امازون کرواتا ہے وہ کہتا ہے امازون کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھلانا ہو جائے گا بتا نہیں کیا کیا ہو جائے گا بھائی کورس کرنے کے بعد but the main thing is that آپ جو بھی کورس کر رہے ہو چاہے ہو شوپی فائر کا کر رہی ہو چاہے ہو امازون کا کر رہی ہو make sure these things کہ بھئی آپ جس سے کورس کر رہی ہو آپ لوگوں کو ہینڈ اون ایکسپیرنس دیکھ اور آپ لوگوں کو بات کے ہی میں کام سکھائیں کیونکہ میں نے بتا دیا دونے پریک فارم میں گیفرنس کیا ہوتا ہے اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ بھئی اپنے انکرنیشنل مارکٹ میں کام کرنا ہے لوکل مارکٹ میں کام کرنا ہے آپ اس کو ایزا سروسز لے کے وئے چل سکتے ہیں ایزا بزنس اپرچنٹی لے کے وئے چل سکتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ امازون پر کام نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ شوپی فائر کا پر کام نہیں کر سکتے ہیں اس مت کو بریک کرو اور ہی سچویشن کی بات پاکستان کا جو حالات ہیں جو سچویشن ہیں آج جو کہ کل آپ لوگوں کو ای کامرس کرنا پڑے گا کیونکہ فیزیکل بزنس جو ہے ہمارے بچے نہیں ہیں فیزیکل بزنس پر مارچن نہیں ہے آج آپ کسی کے پاس پیسے چلو جو کمیٹ بزنس کے کیا حالات ہے وہ دوسری بات یہ کہے گا کہ بھئی مرگ گئی لوگ کے برباد ہو گیا بلانہ ہو گیا کمکانہ ہو گیا کاروار تو ہے ہی نہیں ایکس بیکٹر کی ابھی ٹائم ہے اس اپنے پچنکی کو اویل کرو آپ اپنے قریبی سینکرز میں دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو ایمازون شوپی فائر کے کورسز کروا رہے ہیں ہمیں ہماری شکف ہے ایمازون کے کورسز میں آکر جو ہے نا انرول کر کے جوئن کر سکتے ہو یہ سب چیزیں کر سکتے ہو ہم بھی کروا رہے ہیں ہمارک میں اور لوگ بھی کروا رہے ہیں اگین بھئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے سے کریں یا فلانے سے کریں اب اس میں بھی آپ کی چوئیس ہے جس سے آپ سیکھیں اس کا یہ ہو پاتی ہو آپ کو لپتا ہے کہ بھئی یہ بندہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے آپ کے کچھی منٹورشپ دے سکتا ہے آپ کو پورس کے بعد بیک اپ پر وائٹ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ ایسا نہ کریں کہ بھئی آپ سے فیل لے لی ہے اس کے بعد آپ کو میسیج کرنے پڑھا ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو کرنے بڑے گی یہ چیز آپ لوگوں کو دیکھنے بڑے گی لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج جیسے کل ای کامرس آپ لوگوں کی کرنا مجبوری بن جائیں گی کیونکہ فیزیکل بزنسز کا سچویشن نہیں رہی ہمارے لوگ ایسے ہی بچی 60% کے عیویت ہے پاکستان کی وہ ینگ ہے اور وہ 60% کے تقریبا 60% کے جو ہے نا بیلی ہے کوئی اپنی 95 جوب سے تنگ ہے کوئی اپنے فیزیکل بزنس سے تنگ ہے کیونکہ مارجن نہیں ہے انویسکمنٹ ہے لاکھوں میں یا کروڑوں میں لیکن مارجن نہیں ہے مارجن وہی ہے تو ان سب چیزوں سے نکل کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایج پوائنٹ ہے آپ اس چیز کو جو ہے نا کور کرو اس چیز کو جو ہے نا دیکھو اور اس چیز سے پیسے بناو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی رائک ٹائم ہے ابھی ایک اچھا موقع ہے اب مارکٹ میں گھس سکتی ہو اپنا نام بنا سکتی ہو چار پیسے بنا سکتے ہو اس اپرشنٹی کو اویل کرو مرنہ کل کو جس طرح کے معاملات ہے جیسے آج دن دو چار سال پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں دو چار سال کے بعد جیسے چیزیں نہیں چلیں گی ابھی ایک جو ٹائم ہے ایک ٹائم آہستہ ہے سب برے سے برا ہوتا جائے گا پاکستان کی اکانومی برے سے بری ہوتی جا رہی ہے ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ڈالر ہمارا تکیبن تین سو تک پہنچ گیا ہے ہم اس چیز کو کنٹول نہیں کر سکتے ہمارے پاس جو ہے ہم اس چیز کو کنٹول کر سکتے ہیں وہ ہے اپنی انکم سکرین کو چینج کرنا اور کافی کچھ کرنا اور اپنی جو ہے آنلین ایک کامر سے پیسے بنا کے اپنے بیزنس کو سپورٹ کرنا فیزیکل بھی ہو سکتا ہے اپنی فیملے کو سپورٹ کرنا یا اپنے گیم سپورٹ کرنا اب ایک کامرز جو ہے آپ لوگوں کے لئے یہ پچھڑکی لہا رہا ہے باقی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے آپ کو اچھی سے نولیج دے سکتے ہیں یا ہم جس طرح آپ کا یہ شوپی فائی اور ایمازون کی جو میتھ ہے یا جو یہ بیسی کنسیپٹ ہے اس کو ہم نے کلیر کر دیا تو آپ جو ہے نا ہماری فورٹر باقی کورسوں میں بھی انرول کر سکتے ہیں جو کہ شوپی فائی اور ایمازون کے ہیں باقی ہم جنرلی سے فورٹر کورسس سٹارٹ کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے نا ان کورسس کی بھی اپی ایک دے دی جائے گی اگر وزیر کو اڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھتے ہیں ہم کوشش کریں گے جو ہے نا آپ سے رابطہ کر رہے باقی ہم سے کونٹیکٹ کرنا ہے تو دسکرپشن میں آپ کو نمبر ہمارا میلز آئے گا ہم آورسیز پاکستانیوں کے لیے ونٹو ون سیشن بھی آفر کر رہے ہیں اب نورمل سیشن بھی آفر کر رہے ہیں اگر آپ جوئن کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کونٹیکٹ کر کے جوئن کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کے پوائنٹس جی ہم کلیر ہو سکے ہوں گے باقی اپنا خیاد بھی کی گیا انشاءاللہ نیکس بلی میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ